ایک ایسی وادی جو جنوں پریوں بھوتوں دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ کوہ قاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہے ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ حیبتناک قلو اور تلسم سے جڑی ہوتی ہے ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلان ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلان جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی وادی کے تاریخ محل میں لے جا کر قید کر دیا اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور عدبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہے تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں جبل قاف یا کوہ قاف مشرقی وسطہ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے اسلامی روایتوں میں کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرز سے بنایا ہے جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاس کے علاقوں میں تھا جس علاقے کو انسانوں کے کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھاپ رکھا تھا کوہ قاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے کہتے ہیں کہ کوہ قاف سبز زمرد پر مشتمل ہے جس کے اکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ قاف کئی علاقوں میں منقسم ہے جس میں ستر زمینیں چاندی کی ہیں ستر زمینیں سونے کی ہیں اور ستر مشک کی عربی کتابوں کے مطابق قاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلیں ہیں تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ قاف سے جڑا ہے اس طرح کوہ قاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے زکریہ القزوینی نے تیروی صدی میں اجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں کوہ قاف بھی شامل ہے جو ان سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذلقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا اس سفر کے دوران آپ کوہ قاف تک جا پہنچے تھے جب آپ کوہ قاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں کوہ قاف اور اسم آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو ہم نے ارس کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے تلو ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے فرمایا تم نے اچھا کیا اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو خالق میں فکر نہ کرنا کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تم اس سے تاجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے سات سمندر ہیں ہر سمندر پانچ سو سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے اور اس کے آگے سات زمینے بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے اس کوہ قاف کے آگے ستر ہزار مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں یہ اپنی تذبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے ان کا کھانا بھی ہوا ہے ان کا پینہ بھی ہوا ہے ان کا لباس بھی ہوا ہے ان کے برطن بھی ہوا کے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں اللہ نے کوہ قاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پہنچنے تک چار مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ قاف پہاڑ کی روشنی ہے اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیا کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں وہ فرشتے نہیں لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بلکل فرشتے کی طرح ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقعے وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریہ کشف اولیہ کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں جیسا کہ خواجہ فرید الدین اتار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حدث سمجھا جاتا ہے جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورے کا نام سورے کاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوککس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے یہ علاقہ یورپی روس میں بحرے اسود اور بحرے قذوین کے درمیانی حصہ ہے جس میں آرمینیا، آزربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہے یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں جھیلے، آبشارے اور چھوٹے چھوٹے چشمیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے یہ پہاڑی سلسلہ ایسیا کو یورپ سے جدہ کرتا ہے اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکہ کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹیس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے جدید فیزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے دراصل فیزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل اگیارہ ڈائمنشنز وجود رکھتے ہیں جبکہ ہم انسان صرف تین یا چار ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کے قید میں زندگی گزارتے ہیں ان مزید چھے ڈائمنشنز میں کتنے ستارے سیارے اور دنیا آباد ہیں اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے محققین کے مطابق ارواح کی دنیا آلم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمنشنز میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے ممکن ہے کہ کوہ کعب بھی انہی گیارہ ڈائمنشنز میں سے کسی ایک ڈائمنشن میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے